یواؤں کے ہدکی بات ہمیں شرن کے اندر میں نے کیا سڑک پہ اترنے کی جب بھی بار یہ آئے تو یواؤں کے آواز کو میں نے وہاں پہ بھی بلند کیا ساٹھ چالیس جو نیا فرمان ہیمن سورن جی نے جاری کیا ہے وہ کہیں سے بھی نیا سنگت نہیں ہے اس لئے نیا سنگت نہیں ہے کیونکہ چالیس پرسنٹ میں بھی سانیا کا حق ہونا چاہیے اور اس میں بھی انیسے باتیس ختیانی کا حق ہونا چاہیے تو ان کو لے کر جب سرکار سرطہ میں آئی تھی تو ابھی سرکار کے پاس جب ڈیلیور کرنے کا موقع آیا تو سرکار اول جلول نیمہ والی بنا رہی ہے اور اس نیمہ والی کا ہم لوگ اس لئے بھی ویروت کرتے ہیں کہ جھارکنڈی ہٹ میں یہ نیمہ والی نہیں ہے یہاں کے یواؤں کو کہیں نہ کہیں پراتھمکتہ نہیں ملنے والی ہے اس نیمہ والی سے اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سرکار ایک ایسی نیمہ والی بنا ہے جس میں جھارکنڈی ہٹ کی پراتھمکتہ کی بات ہو نہ کہ بہاریوں کا سماویش کی بات ہو کہ میں سمیدنا آپ کی میں پیڑا سے واقع ہوں اور یہ سمیہ آپ کا آندولن کرنے کا نہیں ہے پڑھنے کا اور اس پڑھنے کے سمیہ پہ آپ کو آندولن کرنا پڑ ایسے درباگ کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے مجھے میرا ایسا ماننا ہے کہ ہم سبھی بھارت کے ناغرک ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جھارکنڈی بھی ہیں تو جب ایڈویٹیزمنٹ نکلتا ہے تو اس میں یہ سب ضرور جڑنا چاہیے بھارت کے ناغرک اور جھارکنٹی نیوازی ہونا چاہیے ایسا کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو کوئی دوبیدہ نہیں ہو لیکن سرکار کیوں نہیں کر رہی یہ میرا سوچکتہ ہے جی ابھی دس ماہ سے ایک آرہ جون 31 دیوست یہ مہا جن آندولن چل رہا ہے رانچی پہ ابھی پہلا چرن پر بیدھاک سانسط سے سمرتھن پرابت بھیان چل رہا ہے اس کے بعد سکوہ پتہ گھمایا جائے گا نگاڑا بجایا جائے گا پورا جھارکن پردیش کے پانچوں پرمینڈل پہ اس کے بعد تین دیوست یہ بندی کا بھی اعلان ہے تو کیا آپ لوگ چھاتر کے ساتھ ہیں آندولن پہ جھارکن اسٹیٹ اسٹیٹ اسٹیڈنٹ انڈیوین کے ساتھ دیکھیں میں ایسے بیدھائیت میں آپ کو یہ احساس کرتا ہوں بیدھائیت کے طور پر میں نے آپ کی آواز کو بلند کرنے کا کام کیا لیکن ایک یوہ کے طور پر میں یہ آپ کو کیا سکتا ہوں کہ جب جب آپ اندولن کریں گے اور جب جب گلت نیتیوں کے بیروض میں سرکار کو جگانے کا کام کریں تو امیت منڈل آپ کے ساتھ آ رہے ہیں جی بہت بہت ہی